نمشکار سپسے دو دن سے ایک خبر بہت پوپلر ہو رہی ہے کہ کینیڈا جانے والے بھارتی چھاترے چھاسی پرتیشت گھٹے اور اس خبر کے معنی کیا ہیں جیسے شاید میں اس کا ویڈیو سے بنانا بھول گیا تھا میں نے کئی لوگوں سے بات تو کی تھی کہ شاید بنایا تھا اگر چینل پر دیکھا جائے رہا تو بھر سے میں کرتا ہوں انہوں نے ایک زیڈ نمبر دی ہیں اور یہ نمبر ہی وجہ ہے کہ چو گھٹ رہے ہیں تو سب سے بڑی بات کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کینیڈا اور انڈیا میں کچھ پروپلم ہوئی تھی تین چار مہینے پہلے وہ ایک ایسی نیشن کو لے کے لیٹ بے پوٹر دیس وین کینیڈا جی نہیں کیا اس کی وجہ جی ایسی کا ڈبل اموانٹ ہونا ہے جی نہیں کیونکہ جی ایسی کا ڈبل اموانٹ تو ایک جنوری سے ہوا ہے کہ وہ تو یہ کہا گیا نہیں کہ جو ملوکہ ایپلیکیشن ایک جنوری کے بعد ویزا میں آئیں گی اس میں آپ کو ڈبل جی ایسی دین ہے تو بلکہ ہمیں تو یہ تھا کہ اوکٹوبر نومبر دسمبر میں لوگ بھاگ بھاگ کے اپلائی کریں گے اور ویزا کے نمبر سے وہ آل ٹائم ہائی ہو جائیں گے لیکن وہ تو ایک لاکھ کورٹر سے گر کے پندرہ ہزار رہ گئے سچائی وہی ہے وہ جو فگر ہے ایک لاکھ کورٹر تو ہوا کیا ہے دو ہزار وہی جو دو ہزار بائیس کلنڈر یہ تھا جس میں چار لاکھ بچے کینڈا سے چلے گئے چار لاکھ ہندوستان سے یہ سچائی کی بات یہ ہے اور میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں سٹڈی اپراؤڈ کرنے کون جاتا ہے انڈیا سے بہت چاہے وہ یو ایس ہو یو کیو اور کینڈا ہوں اور ہر ایک کنٹری کا لگیا ہے ہر ایک کنٹری کا رولہ لگیا ہے موٹا موٹی چار یا پانچ سیگیمنٹ ہیں جو میرے سامنے بھی آتا ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں اور آپ کی سیگیمنٹ میں بیلونگ کرتے ہیں اس کا سب سے کون سی کنٹری آپ کے لئے پرفیکٹ ہے وہ بھی ایک میپی ہوتی ہے سیگیمنٹ کیا ہے سب سے پہلا سیگیمنٹ تو ایکچولی جو سٹڈی اپراؤڈ جا رہے ہیں ٹاپ کلاس پڑھائی کرنے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے مقابلے ویدیش میں اچھی پڑھائی ہوگی اور وہ اکثر بچے آپ کو ہارڈ ور سٹینفرڈ یو نو کارنیل یا اسٹریلیا کی بات کرے تو اسٹریلیا نیشنل ایورسٹی یوکے کی بات کرے تو آکسفولٹ کمبریج وارویک اڈینبرا ملہب ہر ایک یہ جو ٹاپ انگلی سپیکنگ نیشنز ہیں یا یوروپی نیشنز ہیں ان کے ٹاپ ٹین یہ بڑا سیمبل سی بات ہے ہر سال ایک ریپورٹ چھتی ہے ایک چو ایس ورلڈ رینکنگ ٹاپ ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ ونففٹی یونیورسٹیز موٹا موٹی جو ان میں جگہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے پڑھائی کرنے کے لیے جو پڑھائی کرنے جا رہا ہوتا ہے اس کو اپنے کریئر گول سیلف کونفیڈنس بہت ہائی ہوتا ہے نہ وہ پارل ٹائم جاپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں نہ ہی وہ پی آر کے بارے میں یا اس کنٹری کی سیٹلیمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ تو گلوپل لیڈر بننا چاہتے ہیں یا انڈیا آ کے اپنے فیملی بزنس چلانا چاہتے ہیں تو جب آپ ہاروڑ میں جا رہے ہو تو آپ تو چاہتے نہیں کہ یو اس رہو آپ تو پوری دنیا بھی گھومنا چاہتے ہو آپ کا تو سپنہ ہے کہ میں دو سال یو ایس میں جاپ کروں دو سال انگلینڈ میں کروں ایک سال جیپین میں بھی کروں تو آپ کو کسی ایک دیش کی پی آر سے بہت زیادہ مطلب یا گرین کار سے مطلب تو ہی نہیں ہے سیڈیزنشپ سے یہ سیگمنٹ ون ہے اس کے ٹھیک وپری سیگمنٹ ٹو ہوتا ہے بہت پیسے والے اور ان کے لیے باہر جانا ایک آوٹنگ ہوتا ہے اکثر یہ لوگ ٹاپ ون ففٹی میں جاتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے اور یہ آپ کو جاتے نظر آئیں گے اور پھر لوگ کینیلے بھی بہت زیادہ نہیں جائیں گے یہ آپ کو یوکے یا یورپ کنٹری میں جاتے نظر آئیں گے سنگرپور میں جاتے نظر آئیں گے اور یہ مقصد رہتا ہے تین سال یا دو سال دیپینڈنگ اپون آپ یو جی یا پی جی لے جا رہے ہو پیرنٹس اپ سی دی بکھلی بات ہوتی ہے جی پھر جنہی بھر کام تو کرنا ہی ہے یا دونڈ مائنڈ گرل ہے تو گھر سامان لیں تو ایک بار جب بڑیہ سے گھوما دو اور واقعی اس سٹوڈنٹ جب آپ بہار رہتے ہو تین سال دو سال تو جو بہر زندگی کا مزہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس میں کوئی شکری بات نہیں ہے یہ سیگمنٹ ٹو ہوتا ہے سیگمنٹ ٹین ہوتا ہے کہ شاید نہ ون میں آتے ہو وہ ٹو سے ملتا جلتا ہے میں پھر بھی بولوں گا چونکہ اس بچے کے عرشدار بہت سارے چلے گئے ہیں بچے کا تاؤ کا بچہ بوہ کا بچہ تو آپ کو اپنے بچے کو بھیجنا پڑتا ہے چاہے آپ سیگمنٹ ٹو میں بلونگ نہیں کرتے آپ کے لئے وہ ون سی ار خرچ کرنا بہت بھاری پڑ رہا ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا جسے بولتے ہیں برنیوں کی بھاشا میں وہ آپ کو موٹی شادیاں کرنے پڑتی ہیں برادری میں اور بزنس سرکل میں عزت رکھنے کے لئے تو آپ کو بچے پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے بزنس سرکل میں اپنا نام رکھنے کے لئے اور یہی سیگمنٹ ہوتا ہے جو انڈیا میں بھی امیٹی وغیرہ جیسے جگہوں پہ بچوں کو بھیجتا ہے چاہے وہ نہ انہیں پلیسمنٹ سے مطلب نہ کچھ مطلب ہے لیکن ایک ریپوٹیشن ہے بتاتے ہوئے اچھا لگا ہے نا پڑوسی کو ڈبڈیوں میں نہیں ہو پایا تھا تو یہ سیگمنٹ تین ہے جو کی سٹیٹس ہم بال آ جاتا ہے اب آتے ہیں چار اور پانچ سیگمنٹ جو میجولٹی ہیں تو پہلے جو تینوں سیگمنٹ ہیں یہ تو ٹین ٹو فیفٹین پسنٹ بچے ہیں جو بھار جاتے ہیں اور وہی آپ کو یہاں پر نظر آرے ہیں جو شاید ابھی بھی چلے گئے ہوں گے سیگمنٹ چار ہوتا ہے جو میڈل ٹو پہ میڈل کلاس بچے ہیں اکراؤس انڈیا اور یہ وہ بچے ہیں جو فیملی فنانسز میں بھی ایوریس تو ایوریس ہے خود کی پڑھائی میں بھی ایوریس تو ایوریس ہے تو بکاوز یہ سب کنٹری ہیں لیس کمپیٹیٹیو تھی آج بھی ہیں تو لوگ کو لگتا ہے کہ بھائی ایک بار جہاں پر آپ کا بچہ بھی ایوریس ہے سیشتی سیونٹی ایٹی پسنٹ والا ریکنی کرنے والا ایک سیمپل پڑھائی کرے گا تو آپ کو معلوم ہے بھائی بیس پچیز آر کی نوکلی کرنا بھی جندیہ بر بہت سٹرگل رہے گا تو آپ ان دیشوں میں چلے جاتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار پڑھائی پوری کر کے جب آپ سٹل ہو جاؤ گے تو وہاں کی بھی سیمپل جاپ کرو گے بڑی جو بھی لہو ویری گوڈ منی ہے ویری گوڈ کولٹی آف لائف یہ میجورٹی سیگمنٹ شاید یہ ستر پرسنٹ بچے ہوتے ہیں اب بستے ہیں باقی بیس پرسنٹ جس کو ہمیشہ الگ سے نام دیتے ہیں جس پنجاب، ہریانہ، گوزرات یہ تین مارکٹ ہیں جو کہ وہاں کے شاید لوگ جسے کہتے ہیں جو ڈیسپریٹ ہے بھار جانے میں اور کیسے بھی کر کے بھار جاتے ہیں اور ایک بار وہ گام والا سو دھار لے کے بھار جاتے ہیں چندے خٹا کر کے بھار جاتے ہیں اور ایک بار بھار پہنچ جائے تو خوب کام کرتے ہیں اپنے لیگل آر سے ڈبل ٹریپل کام کرتے ہیں وہ ادھار چکاتے ہیں کیونکہ ان کا پڑھائی کے پرتی جیادہ روشان ہوتا ہی نہیں ہے ان کو بس وہاں سٹڈی پرمیٹ ان کے لئے پاسپورٹ ہوتا ہے اس کنٹری میں پہنچنے کا سب سے کم داموں میں ایک چھولی اور ایک بار آپ وہاں پہنچ گئے تو پھر آپ ٹرک چلا ہوگے آپ ہوتڈوگ کی کارٹ لگاؤگے ایک سٹر 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 موٹا موٹی ہے پانچ سیگمنٹ کے لوگ بھاہر جاتے ہیں جو کھینڈاگ میں جی ایسی بڑا یا ہوا کیا ہے کھینڈا میں دوزار تیس میں بائیس میں جو اتنے سارے لوگ بچے چلے گئے ان کی وجہ سے پریشر پڑ گیا ہے پارٹ ایم جوپس پہ تو پارٹ ایم جوپس نہیں مل رہی ہیں جس کی طرح سیگمنٹ چار جو گیا تھا جو سیونٹی پرشنٹ بچہ ہوتا ہے وہ پریشر میں آ گیا کیونکہ پارٹ ایم جوپ کر کے مہینے کی اسی نبیہ ہزار روپے کمانا بہت ضروری تھا دیکھیں ہم بھی ایسی کسلٹنٹ دوزار بائیس سے پہلے سب کو یہ ہی گائیڈ کرتے تھے نا کہ آپ جاؤ گے آپ کی فیش سے دس لاکھ روپے سال کی اور جو رہنا کھانا ہے وہ آپ نکال لوگے پارٹ ایم جوپ سے اب جب پارٹ ایم جوپ بھی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ پتنے سارے بچے پہنچ گئے جو وہی ساتھا سٹیز میں ہی جاتے ہیں گیٹر وینکور ایریا گیٹر ٹورنٹو ایریا جاسر ایڈمنٹن کیلگری گن کے سٹیز ہیں جہاں پر 95% of کیلڈین سیگمنٹ 4 بچے جاتے ہیں بہت دھیان سے سمجھے اس ویڈیو کو اب چھوکی سب ہی خٹے پہنچ گئے دیکھیں فول ٹیم جوپس آج بھی کینڈا میں ہیں لیکن فول ٹیم جوپس جیسے میں آگر ایک آفیس چلا رہا ہوں مجھے ایک نائن ٹو سکس اکاؤنٹ چاہیے تو نائن ٹو سکس چاہیے نا مجھے ایک سیلس والا چاہیے مجھے ایک فٹر چاہیے مجھے بس میکینک چاہیے میرے ایک ریسٹورنٹا مجھے شیف چاہیے تو مجھے فول ٹیم جوپس چاہیے نا میرے کو ایسے تو نہیں چلے گا نا کہ میں پال ٹیم سے اپنے کام نکالو پال ٹیم سے جوپس بڑی سپیسفیک ہوتی ہیں کہ شام کے شفٹ کر لی ریسٹورنٹ میں فاس فوڈ سٹور میں یا آپ نے ویکنڈ پہ شفٹ کر لی یا دپارٹمنٹہ سٹور میں کر لی تو جوپس بڑی سپیسفیک ہوتی ہیں اب اتنا زیادہ سپلائی چلے گی بچوں کی وہ جوپس ہوتنی ہیں وہ ریسٹورنٹ تو چار گنا ہونی چاہیں گے کھٹے اور جو فول ٹیم جوپس ہیں جو انڈیا میں بھی ہوتی ہیں وہاں پر ایک منفیچرنگ کمپنی ہوگی وہاں پر ایک FMCG کمپنی ہوگی ایک آٹومبیل کمپنی ہوگی وہ اس میں کام کرنے لئے تو انہیں فول ٹیم بن دے چاہیں تو آج بھی فول ٹیم کی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن ہو گئی ہے یہ جو پہلے دو سال آپ کو نکالنے ہیں چونکہ لوگوں کا حساب پورا ڈبل ہو گیا دس سے بارہ لاکھ فیز تھی کینیڈا میں اور دس لاکھ روپے رہنا کھانا ہے جو ہم پال ٹیم جوب سے کماتے تھے اب پال ٹیم جوب بند ہوتے ہی آپ کا تو دس کا بیس ہو گیا ایک سال کا دو سال کا چالیس ہو گیا تو یہ جو سیگمنٹ فور تھا جو بڑی مشکل سے بیس لاکھ ہٹے کر رہا تھا سو اس سیگمنٹ فائیو جو چندہ ہٹا کر کے بیس لاکھ ہٹا کر رہا تھا اب ان کو جب یہ فیڈبیک آ رہی ہے کہ بیس سے میرے چالیس خرچ ہوں گے وہ چالیس لاکھ تو دبل ہوگی نی انویسمنٹ اور جب چالیس لاکھ آپ کو پلے سے خرچ کرنے سیگمنٹ فائیو ادھر شفٹ ہو رہا ہے بہار جانا ہے اور ڈالر یو رو کمانے اور سیگمنٹ فور ڈبل تھنگ کر رہا ہے کہ بھائی میں چاہ کر رہا ہوں چونکہ پال ٹیم جوب چے بینا تو ساری کلیکولیشن گر بڑو کے شورٹ ٹرم میں دیکھیں لانگ ٹرم میں آج بھی ڈیویلپ نیشن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہاں پر ایک بارہ سیٹل ہو جاؤ گے ایک بارہ پڑھائی پورو جائے گی آپ کو ورگ پرمیٹ اور دین پی آر ملیے گی فار بیٹر کوالیٹی آف لائف انڈیا دور سیم سکیل سیٹ آف پیپل اینڈا سیم فائی میلی فینانشل بیک راؤؤ پر پہلے شروع کے دو تین سال ہی سلوگل ہو گئی ہے یہ پالٹم جوب ابھی اوستلیا یا یوکے میں دکہ تنہی کے لئے اس لئے وہاں پر لوگ پھر بھی جا رہے ہیں کہ میرے کو یہ فون آیا ہے ایسے کرریا کانسلر کہ بچہ جنوری دوزہ تیس انٹیک میں کیا تھا وہ لائف کی ایک کیس بتا رہا ہوں اور واپس آگیا ہے اور میں نے تجھے یہ سلا دی میں نے کہا سر جب جہاں بیس خچ کر دو چالیس بھی کر لو تبکہ ایک بار تو دو سال کی پڑھائی پوری ہو جائے گا تو تین سال کا بار پرمیڈ مل جائے گا منع کر دیا گیا کہ سر میں پاس یہ بیس لاگ بھی میں ہی جانتا ہوں میں نے کیسے کھٹے کیا تھے بیس کے چالیس میں دے ہی نہیں سکتا اور پتہ نہیں کچھ گربت ہو گئی ہے ایک سال بعد ورگ پرمیڈ میں ایشو ہو گیا کچھ بھی ہو گئی کہتا ہے بیس لاگ بازی میکسیم رسک جو میں اپنے بچے پر لے سکتا تھا چالیس لاگ کا میریس نہیں لینا چاہتا اور سارا حساب اس کا چینج ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے میجولٹی ایشو کیوں کینڈا کے اپلیکیشن ٹو ورگ پرمیٹ ہی لو ہو گئے ہیں سٹڈی پرمیٹس ہو رہی کیونڈا میں نے سجو تو ہمارے بھی تین بچے لگے تران سب کے ویزاز آ رہے ہیں بہت فاسٹ آ رہے ہیں جو پہلے تین مہینے میں آتا تھا وہ مہینے مہینے میں آ رہے ہیں کیونکہ ویلے بیٹھے کینڈا ٹیم تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ تین جا رہے ہیں تو کم سے کم چار میرے بیک آؤٹ بھی کر گئے ہیں جن کا آدھا کام ہو چکا تھا آفا لیٹر آ چکی تھی مئی کی فیز بھرنی تھی مہین دوزہ چوبیس انٹیکی اندہی ایف سٹاپ دی پروسیس کے سر سوچتے ہیں یا تو جو کہ اس ٹیلیا جائیں گے یو ایس ان کی جانے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ وہی نون ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے تو اس کے بنا تو یو ایس میں گزارہ مشکل ہو جائے گا تو یا انڈیا میں کچھ کرتے ہیں فیٹری لگائیں گے یا دکان لگائیں گے اپنے شہر میں جو سیگمنٹ فور ہو گیا دوبارہ سی ویڈیو کو سنیے گا سیگمنٹ 1,2,3,4,5 کو ضرور سمجھئے اور اس کے ساپ سے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کے جئے اور اسی طرح کی سٹی کریئر کاؤنسلنگ ہم سے چاہیے ہماری کاؤنسلنگ جنرل نہیں ہوتی ہم پہلے جب فیملی سٹونٹس میں ملتا ہوں تو ان کو سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں کھل کے بات کر کے اور تب ہی ایک رائٹ اڈوائیس نکلتی ہے ہر ہیومن لگ ہے ہر فیملی لگ ہے اور اسی بات کی ہماری کاؤنسلنگ چارجز بھی ہوتے ہیں جو دنیا سے تھوڑے زیادہ ہیں اور سنکر عجیب لگتے ہیں لوگوں کو بہت ہم سچ سلاہ دیتے ہیں کبھی کوئی ہماری سلاہ لینے کے بعد لوگ ایچولی بھار جاتے ہی نہیں ہیں یا انڈیا میں اپنی پڑھائی چینج کر لیتے ہیں جو آپ ٹپیکل لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کا فنڈا لگ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو سٹڈی اوڑ کے سٹڈی جانکاری چاہیے کہاں جانا چاہیے کونسا کورس کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں ہمارا نمبر یہ نمبر یوٹیوب کے ڈسکرم میں بھی لکھا ہوگا اور پھر سے ہم فری کاؤنسلنگ نہیں کرتے چارجے بل ہوتی ہے جب کال کریں گے تو آپ کو بتا دیے جائے گا بلکہ میں سٹڈی اوڑ کے ویڈیو بنا دوں گا کہ ہم چون چارجز لیتے ہیں اس کا کیا لوجک ہے نمشکار آپ کا دن شب ہو بابائے